مولانا توکیر رضا کے ایک بیان کا ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ مسلم لڑکیوں کے ہندو لڑکوں کے سمبند کے پیچھے ریس ایس کا ہاتھ ہے مولانا توکیر رضا نے کہا کہ مسلم یواؤں کے ساتھ ساجش کی جا رہی ہے مسلم بستیوں میں ٹارگیٹ کر کے یواؤں کو نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے مسلم یواؤں ہی نشہ بیچنے اور خریدنے کا کاروبار کر رہی ہیں مسلم لڑکیوں کے ہندو سمدائے کے لڑکوں کے سمبند کے پیچھے ریس ایس کا ہاتھ ہے ہندو لڑکوں کو اس کے لیے فنڈنگ کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ پولیس کو شکایت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں خود اس پر نیانترن کرنا ہوگا ڈاٹ مولانا توکیر رضا نے ویڈیو میں کہا اپنے محلے بستیوں میں گور کیجئے جس طرف گور نہیں کیا جا رہا ہے وہ اصل ساجش ہے اور اصل ساجش یہ ہے کہ مسلم نوجوانوں کو نشے میں دھکیلا جا رہا ہے بیچنے والا بھی مسلم ہے اور خریدنے والا بھی مسلم ہے ہندو محلوں میں حالات ٹھیک ہے مسلم بستیوں میں لڑکے راتوں میں چوراہے پر بیٹھے رہتے ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ موبائل میں بزی ہے لیکن وہ نشے میں بزی ہے جو رات پھر نشا کرتے ہیں وہ دن بھر سوتے ہیں آپ اپنے محلے میں اپنی بستیوں میں معاینہ کیجئے غور کیجئے جس طرف توجہ نہیں دی جاتی ہے اصل ساجش وہ ہے اصل ساجش یہ ہے کہ مسلم نوجوانوں کو نشے میں دھکیلا جا رہا ہے اور نشا اتنا آسان کر دیا گیا ہے بیچنے والا بھی مسلمان ہے خریدنے والا بھی مسلمان ہے اور یہ کام صد مسلم بستیوں میں ہو رہا ہے